بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو آج ہم بات کریں گے ملکہ سٹریٹ کے بارے میں ہی سٹریٹ آف ملکہ اس کی کتنی احمیت ہے کیا اس کی امپارنس ہے پارٹیکلر یہ دوہزار تیرہ کے بعد جب سے چین نے شروع کیا بی آر آئی بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو اس کے بعد انڈو پیسفک ریجن کے اندر ساؤت چینہ سی میں کچھ ڈسپیوٹس ہیں اور پھر کچھ آلائنس بنائے گئے ہیں کوارڈ آکس تو اس وجہ سے آج کا ہمارا یہ لیکچر بہت ہی مہارنگ ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے فولٹین نومبر کو ایک سیشن شروع ہو رہا ہے آن لائن ورلڈ میپ کے لیے جو کہ مارننگ کو بھی ہے اور وہ ایوننگ کو بھی ہے اور اسی دن کو یعنی کہ فولٹین نومبر کو دوسرا بیچ ہے وہ ہے جی کے ون پیپر ایم سکس کے والے سے تمام کیسٹوں کے لیے ہے وہ وہ بھی ہے مارننگ آرس و ان ایوننگ اس کے بعد ہے ٹوئنٹی نومبر کو ورلڈ میں پاکسان افیرٹس کرنٹ افیرٹس اور آئی آر اور یہ ہے چار مہینے کا ہمارا سیشن اور وہ بھی ہوگا مارننگ اور ایوننگ اور یہ ہے پاچکلرلی پاکسان ایسپارنٹس آف سی ایس ایس جی ہم آج بات کر رہے ہیں ملکہ سٹریٹ کے بارے میں دہ سٹریٹ آف ملکہ ایس ایمپارنٹس اور سراؤنڈنگ ایریاز میں کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے پہلے یہاں آ جاتے ہیں یہ یہ بڑا مشہور ہے ساؤتھ چائنا سی یہ والا الائکہ ساؤتھ چائنا سی یہ فلپینیز ہے پورا الائکہ کنٹری جو ہے یہ فلپینیز اور یہاں پر یہ والا جو ہے ویٹنام آ جائے گا یہاں سے کیا ہے ویٹنام ہے فراغ لاوس کمبوڈیا یہاں پر کمبوڈیا بھی ہے فریام اور آگے تھائی لینڈ بھی ہے ٹھیک یہ دو پارس ملیشیا کے ہیں کون سے دو پارس ملیشیا کے ہیں یاد کیجئے گا یہ بھی اور یہ بھی یہ الائکہ یہ اور یہ دونوں یہ دونوں کیا ہیں یہ بہت آرکار ملیشیا یہ ملیشیا ہیں ایسٹ والا بھی اور یہ والا ویسٹ والا بھی ٹھیک ہے اور یہ سمال جو ہے یہ سنگاپر ہے یہ آئیلینڈ ہے جزیرہ ہے سنگاپر اس کے بعد یہ والا جو ہے وہ یہ جو ہے یہاں پر یہ سمال that is برونائی دار السلام اس کے علاوہ یہ یہاں سے یہ تمام جو ایریاز ہیں they are انڈونیشیا یہ خود کیا ہے انڈونیشیا انڈونیشیا اور یہ بھی انڈونیشیا یہ تمام پارس اس کے ہیں انڈونیشیا کے ہی ہیں سوائے یہ والا جو ہے یہ والا یہ ہے east تیمور دو تیمور ہیں it is called تیمور اور west تیمور it is called east تیمور اور یہ الگ ہوا انڈونیشیا سے ٹھیک ہو گیا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر پانی کے حوالے سے جو ہمارا ڈاپٹ کے آج کا وہ کیا ہے ملکہ سٹریٹ اسٹریٹ آف ملکہ اور ملکہ اسٹریٹ ملکہ اسٹریٹ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اسٹریٹ ایکچولی کیا ہے ایک پانی کا پتلا سا نیرو سا حصہ ا نیرو پارٹ آف واتر وچ کنیکس ٹو بگ واترز اب یہاں پہ آجاتے ہیں یہ جو پانی ہے یہ والا پانی پورا یہاں پر ملیشیا یہاں پر انڈونیشیا جو پانی ہے یہ والا کون سا پانی یہ والا پانی یہاں سے لے کر یہاں تک اب یہ ہو گیا ملکہ سٹریٹ اسٹریٹ آف ملکہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے یہ پورا پانی جو یہاں سے لے کر آ رہا ہے یہاں تک اسٹریٹ آف ملکہ سمجھتے ہیں یاد کیجئے گا اسٹریٹ کنیکٹس ٹو واتر بارڈیز چاہے وہ دو اوشن ہوں دو گلف ہوں سی ہوں بے ہوں جو بھی ہوں اب جو یہ والا پانی ہے اب یہ جو علاقہ ہے یہاں اس کو ہم کہتے ہیں ساؤت چینہ سی یہاں کچھ سمال سمال پارٹس بھی ہیں لیکن برحال اس واتر اس بھی ساؤت چینہ سی یہاں پر آگے چینہ ہے چین کے بلکل ساؤت میں ہے یہ والا پانی دیو فورس کار بھی ساؤت چینہ سی تو جو ملکہ سٹریٹ ہے اٹ کنیکٹس ساؤت چینہ سی اور یہاں پر یہ ملیشیا یہ انڈونیشیا ملیشیا اور یہاں پر یہ لیکہ جو ہیں یہ کھائل ہیں ان کا آگے فر یہ نہیں کہ یہ جو ساؤت ایسٹ ایشیا کہلاتا ہے اس کے بلکل ویسٹن سائیڈ میں یہاں پر ہے اندامن سی یہاں پر سی کونسا ہے اندامن اندامن سی اب یاد کیجئے گا ملکہ سٹریٹ کنیکٹس اندامن سی ساؤت چینہ سی یہاں پر ایسٹن سائیڈ میں ہے ساؤت چینہ سی ویسٹن سائیڈ میں ہے اندامن سی اور یاد کیجئے گا جو اندامن سی ہے it is the part of the indian ocean یہاں پر ocean کونسا ہے یہاں پر ocean ہے indian ocean جو ساؤت چینہ سی ہے it is the part of the pacific ocean یہ والا پورا الائکہ جو ہے that is the pacific ocean یہاں پر یہ والا کیا ہے pacific ocean تو جو ملکہ سٹریٹ ہے اس کے جو دو سی ساؤت چینہ سی the part of the pacific ocean and the اندامن سی the part of the indian ocean ان دونوں سی کو کرتا ہے connect right ocean کونسا ہے pacific and the indian ocean اور یاد کیجئے گا کس کو کرتا ہے separate ہم نے پڑھا ہے نا کہ a straight connects water bodies it separates land masses یہاں پر دو کونسا land masses ہیں یہ والے ایک یہ ہو گیا جو کہ western آئیلینڈ ہے ملیشیا کا ایک یہ والا جزیرہ جو کہ western آئیلینڈ ہے انڈونیشیا کا اور یاد کیجئے گا یہ جو آئیلینڈ ملیشیا کا ہے یہ والا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ملائی آئیلینڈ it is called ملائی آئیلینڈ میں اس کو یہاں پر لکھ رہا ہوں یہاں پر ملائی آئیلینڈ یہ ہو گیا ٹھیک ہے کونسا یہ والا یہ والا جو ملیشیا کا this one it is called ملائی آئیلینڈ اور جو یہ آئیلینڈ ہے انڈونیشیا کا اس کو کیا کہتے ہیں سماترہ it is called سماترہ it is called سماترہ یاد کیجئے گا تو یہ سپریٹ کرتا ہے انڈونیشیا کو ملیشیا سے جو دو وہاں پہ آئیلینڈ ہیں ایک ملائی اور ایک سماترہ یہاں پہ آئیلینڈ ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کہ احمد کتنی ہے اس ملائی کا سٹریڈ کی یہاں پر چینہ ہے آگے نارتھ میں اور یہ بلکل احمد اس کو اگر میں یوں کر دوں بلکل یہ والا الائکہ کہ اوپر یہاں پر یہ چینہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا یہاں پر ساؤت چینہ سی اب بات یہ ہے جب سے دو ہزار تیرہ میں کب دو ہزار تیرہ میں اوبر شروع ہوا اب اوبر کا نام چینج ہوا بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تو یہ چین کا واحد راستہ ہے پانی کے حوالے سے ٹریڈ کرنے کے لیے تقریبا نائنٹی پرسن جو تین کا جو چینہ کا جو سی سے ٹریڈ ہوتا ہے اور ویسے بھی لینڈ سے آپ ٹریڈ کاروبار کارو شپس اگر شپس میں تو بہت بڑا سامان کنٹینرز وہاں پہ چار پانچ سات آٹھ سو کنٹینرز رکھ سکتے ہیں ایک شپ کے اندر تو پانی کا جو ٹریڈ ہے وہ زیادہ ایمپارٹنٹ ہے اور زیادہ ایزی ہے اور وہاں پر کوسٹی بھی نہیں اتنا لگتا اس کے پل تو لینڈ روٹس وہاں پر تو چین کا شنگھائے سی پورٹ تو اس کے ذریعے ساؤت چینہ سی ملاکہ سٹریٹ اندامنسی انڈین اوشن اریبنسی اس کے بعد ملیس کنٹریز میں یا آفرکہ میں یہ جنگ کا مین ٹریڈ روٹ ہے اب امریکہ نے کیا کیا امریکہ نے یہاں پر کیا کیا اچھا یہ ساؤت چینہ سی کے اندر کچھ ڈسپیوٹس بھی ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں کیا ہیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر کچھ جزیر آئیلینڈز ہیں یہاں ہے پیرسل آئیلینڈ کنٹرول بائی چینہ انکلیمڈ بائی فلپانیز ویٹنام سنگاپور ملیشیا یہ ہے پیرسل اور یہاں پر ہے اسپریٹلی آئیلینڈ یہ والا اور یہاں پر نائن ڈیش لائن کہلاتے ہیں نائن ڈیش لائن اس طرح کے یہاں پر کیا ہیں نائن ڈاٹس دیئے گئے ہیں نائن ڈیش لائنز تو یہاں پر بھی جو ہیں وہ کچھ ایشیوز ہیں چین کے ساتھ ان ساؤت ایس ٹیشن کنٹریز کے اب یہاں پر امریکہ کا بہت بڑا انفلونس سے زور ہے کہ چین کو یہاں سے بند کیا جائے یہاں جو چین کا آنا جانا ہے کاربوارڈ ٹریڈ اس کو سٹپ کیا جائے اور چین کے لئے بہت ہی امپارٹ انکہ ملاکہ سٹریٹ یہاں سے گزرنا اور اس لئے چین نے سوچا کہ اگر آگے چل کر کوئی اس کو بند کرے اس پانی کو تو مجھے ایک الٹرنیٹ روٹ چاہیے دیفور چینہ سٹارڈیڈ جنہوں سی پیک چینہ پاکستان اکنا میں کوریڈور کہ پاکستان سے فرڈائرکلی چینہ وہاں پر میں کوئی ٹریڈ کر سکوں ٹھیک ہے نو اور یہاں اس لئے امریکہ نے بہت بڑے پہلے سٹیپس لئے تھے پی 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 کو بنیا گیا وہ فیل ہو گیا اس کے بعد کچھ اور بھی سٹیپس لئے گئے اتنے افیکٹو ثابت وہ نہیں ہوئے یا کورڈ بنیا گیا دو ہزار سات میں ٹاکس یہاں پر یہ انڈیا بھی ہے آسٹریلیا ہے جاپان اور یو اے سے لیکن پھر بھی کوئی ڈیمیج انہوں نے نہیں کیا چین کو اور ابھی وہاں اکیس میں بنیا گیا آکس کو جہاں پر آسٹریلیا ہے یو کے اور یو اے سے ہے اب یہ ایک ملٹی علیانس ہے پیورلی ورڈ والٹو کے بعد فرس ٹائم ایک ملٹی علیانس بنایا گیا ہے آکس اگنس چائنا اور امریکہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو انڈو پیسفک ریجن ہے اس کو ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں فری کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بات کہنے تک لیمٹیڈ ہے جو اصل مقصد ہے امریکہ کا جاپان کا اور یو کے کا وہ کیا ہے کہ چین کو یہاں سے کاؤنٹر کیا جائے یہاں سے روکا جائے اس کے بعد چین شاید کافی اس کو ڈیمیج ہوگا کیونکہ سی پیک ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا مکمل طریقے سے تو یہ جو ہیں ملاکہ سٹریٹ چین کے لیے بہت ایمپارنٹ کاروبار کرنے کے لیے بہت ایمپارنٹ جس طرح ورڈ وارڈ ٹو کے دوران ورڈ وارڈ ٹو کے دوران جاپان کا جو تیل تھا پیٹرول تھا وہ یہاں سے آ رہا تھا انڈونیشیا سے ملیشیا سے اب یہ راستہ کٹ آف ہو گیا بند ہو گیا تو جاپان کا جو آئل تھا وہ سٹاپ ہو گیا دیر فور اس کو ایزلی پھر شکست مل گیا ونہ یہ جو اٹم بم گرائے گئے تھے یہاں سے جاپان کو کوئی شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا اس کے وہاں پر انڈسٹریز شپس اور ٹینکس فائٹرز گراؤنڈ ہو گئے دیر فور یہ یہاں پر ہے ملہ کا سٹیٹس کو لازمی آپ سمجھیں اور بھی پڑھیں اس کو آپ یہ کرنٹ افیرس کے والے سے آئی ایر کے والے سے ہٹ آپ بہت ہی مفاتن چاہئے جو ہمارے سیشن سن کو جوائن کیجئے گا وہ آپ کے لئے بہت مفاتن چاہئے جہاں بھی ہیں خوش رہیں پاکستان زندہ بار